السلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو میری چینل کوکنگ سیلیبریشن میں دوستو دوبارہ سمیں لے کر آگئی ہوں ڈیٹیل ریسپی دائی بھڑوں کی کیسے میں اس کی تیاری کرتی ہوں اے ٹو زی آپ کو بتاؤں گی پہلے میں نے سمپل سی بتائی تھی اب میں آپ کو بتاؤں گی کیسے میں بڑے تیار کرتی ہوں کیسے اس کی چٹنیاں تیار کرتی ہوں شروع سے لے کے آخر تک اس کی ساری ڈیٹیل ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو دوستو اگر ہم دائی بھڑوں کو ایک ہی دن میں بنائیں گے تو پورا دن ہمارا اسی کو ہی لگ جائے گا باقی جو افتاری کی تیاری ہے وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم اس کو دو دن میں ڈیوائیڈ کریں گے جو بھڑے ہیں اور جو چٹنیاں ہیں وہ اگر آپ ایک دن پہلے تیار کر کے رکھیں گے پھر آپ بہت ہی کم ٹائم میں اپنے دائی بھڑوں کو تیار کر سکتے ہیں کوشش کریں دوستو اپنی سہیت کا خیال رکھیں اور سٹریٹ فوڈ جو ہے وہ کم سے کم کھائیں جس محبت اور شفقت سے ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا خود بنانا ہے باہر ایسا نہیں ہوتا باہر بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے تو کوشش کریں کھانا خود بنائیں یہ میں نے خوشک خوبانی لے لی ہے ایک پیالی بھار کے اس کو ہم ڈالیں گے باؤل کے اندر اور ایک پیالی بھار کر آلو بخارے کی لے کے اس کو بھی باؤل کے اندر ڈالیں گے اور ہاف پیالی املی کی لے لیں گے ان تینوں چیزوں کو ہم بیس منٹ کے لیے ڈپ کرنیں گے نیم گرم پانی میں ان تینوں چیزوں کی ہم چٹنی بنائیں گے پہلے بھی میرے چینل پر چٹنی کی ریسپی مجود ہے وہ سنپل آلو بخارے کی تھی ان تینوں کی جو ذائقہ ہے وہ سٹریٹ جو چٹنی ہوتی ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ مزدار اور ساف ستری ہوتی ہے مقدار میں بھی یہ اچھی خاصی بنے گی آپ اسے فریج میں مہینہ بھر رکھ کے کھائیں ایزیلی آپ کا مہینہ اس سے گزرے گا تینوں چیزوں کو ڈپ کر کے میں نے رکھ دیا ہے اتنی دیر میں ہم بھڑوں کی تیاری کریں گے ان کے لیے میں نے دو کپ ماش کی ڈال لی لی ہے اس کو اچھے سے واش کر کے ڈپ کر کے میں رکھ دوں گی کم سے کم چھے سے سات گھنٹے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ بعد املی، آلو بخارہ اور خوش خوبانی کی جو میل ہے وہ اوپر آ جائے گی اس کو میں بھڑے باؤل میں میں نے اس کو ڈال کر اچھے سے اس کو میں نے دھویا اوپر سے بار بار اٹھائی جاری تھی چار پانچ چھے پانی تقریباً بدلنے پڑے کیونکہ جو آلو بخارہ ہے اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا خوش خوبانی میں اور املی میں کافی زیادہ میل ہوتی ہے تو ہم اسے بہت اچھے طریقے سے واش کریں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو میں پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھتوں گی دوسری سائٹ پہ ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے کیونکہ اس چٹنی میں میں چینی یوز نہیں کرتی گوڑی استعمال کرتی ہوں تو آپ نے پانی کے اندر میں نے پانی لے لیا ہے اس کے اندر چار سے پانچ ڈلیاں گوڑ کی ڈال کے اس کا ہم شیرہ بنا لیں گے ڈریکٹ میں گوڑ اس لیے نہیں ڈالوں گی ڈالیں گے اور اس کے اندر وان ان ہاف ٹی سپون سالٹ ان من ٹی سپون کالی میرچ کا پاؤڈر ایٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ گاڑی نہ ہو جائے میڈیم فلیم پر ہم اپنے چٹنی کو بھنائیں گے اور بار بار اس کو حلاتے جائیں گے میڈیم فلیم آدھا گھنٹہ پکنے کے بعد ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے اتنا ہی ٹیکشر ہم اس کا رکھیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑی اور گاڑی ہو جائے گی جیسے ہی ہماری چٹنی تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر سے ہم ساری جتنی بھی گھٹلیاں ہیں اسے اچھے سے ہاتھ پہلے دو لیں گے اور اس کی ہاتھوں کی مدد سے کوئی بھی گھٹلی اس میں نہیں رہنے دیں گے اچھے سے جب ساری گھٹلیاں ہماری نکل جائیں تو اس کو ہم گرائنڈر میں ڈال کر چٹنی کو گرائنڈ کر لیں گے اس سے یہ بہت ہی مزیدار سمودھ سا ہمارا ٹیکشور آ جائے گا ہماری چٹنی مزیدار سی تیار ہے اس کو آپ دعی بڑوں پر ڈال کے کھائیں گے جس مرضی چیز کے ساتھ انجوائے کریں ماش کی ڈال کو بھیگے ہوئے چھے سے سات گھنٹے ہو جائیں تو ہم اسے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیوری بنا لیں گے میں نے اس میں پانی پہلے ہی زیادہ نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا اس کے اندر پانی تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے تاکہ اس کے جو پیسٹ بنے گا اس میں ہیلپ فول ثابت ہوگا ہمارا پیسٹ ماش کی ڈال کا تیار ہے اب ہم اس کے اندر ایک ہی سائیڈ سے ہاتھ ہلاتے جائیں گے گھوماتے جائیں گے اور اس کے اندر ائر بنائیں گے اس سے یہ ہوگا ہم اس کو چیک کریں گے پانی کے اندر ڈال کر اگر اوپر تیارنے لگ جائے تو ہمارا جو ہے پیسٹ وہ تیار ہے اگر نیچے بیٹھ جائے تو ریڈی نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور ہلائیں گے مسلسل ایک ہی ڈریکشن میں ہم اس کو ہلائیں گے اس کے اندر ائر بن جائے گی تو یہ زیادہ فلفی بنیں گے اب اس کے اندر میں نے 1.5 ڈی سپون زیرا 1.5 ڈی سپون سالٹ ایڈ کر کے وہ بھی مکس کر دیا اور اس کو اوائل بہت زیادہ گرم نی ہم کریں گے میڈیم سا ہمارا اوائل گرم ہونا چاہیے اور میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے فرائی کر لیں گے آہستہ آہستہ یہ اوائل میں پھولتے جائیں گے ہم ان کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے خوبصورت سے گولڈن ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے تیار ہیں اپنیوں کی اور بھڑوں کی اگر آپ یہ پہلے ہی بنا کر آپ انہیں رکھ لیں گے تو آپ کے ایک گھنٹے کے اندر اندر دری بڑے بن کے تیار ہو جائیں گے اب میں نے دس سے گیارہ آلو لے لیے ہیں ان کو بوائل کر لیں گے ان کو جب تک یہ بوائل ہو رہے ہیں ایک درمیانے دو سے تین پیاز میں کٹ لوں گی اور انہیں نمک لگا کے رکھ لوں گی ڈریکٹ بیچ میں ہم دری بڑوں کے آئیڈ نہیں کریں گے پیاز کو اس کا کڑوہ ٹیسٹ آئے گا نمک لگا کے رکھیں گے تو اس کی کرواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھے سے آلو سارے بوائل ہمارے ہو چکے ہیں اب انہیں بھی چھیل کے درمیانے سائز میں ہم کٹ لیں گے نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے یہ تیاری ہم اسی دن کریں گے جس دن ہم تہی بڑے بنانے کا سوچ رہے ہیں یہ میرے پاس پکوڑیاں تھی پیکٹ میں بزار سے ایزی لی یہ مل جاتی ہیں دو طرح کی میں نے ایڈ کی ہیں یہ بہت ہی کم ٹائم میں یہ پھول کے ریڈی ہو جاتی ہیں ان کو ہم لے لیں گے باول میں اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو تیس منٹ کے لیے یا اس سے بھی کم ٹائم کچھ لیتی ہیں بیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے یہ بھی پھول کر ریڈی ہو جائیں گے تیس منٹ کے بعد کوڑیاں ہماری اچھے سے پھول چکی ہیں اس کو ہم بہت یہ احتیاط سے ہاتھوں کے اندر لے کر آرام سے پریس کریں گے پانی نکالیں گے بہت دور دور سے ہم پریس نہیں کریں گے آرام سے پریس کر کے ان کو بھی کٹے ہوئے علوہ کے اندر شامل کر دیں گے جس پیاس کو ہم نے نمک لکا کے رکھا تھا اس کو بھی اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ اس کے اندر سے نمک اور کرواہٹ ساری نکل جائے ٹوکری میں ڈالیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور چار سے پانچ منٹ ٹماٹر کاٹ لیے تھے ٹماٹر بہت اچھے لگتے ہیں دی بھڑوں میں ان دونوں چیزوں کو بھی بیچ میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس سٹیپ پر بیچ میں آپ سفید چنے بھی بوائل کیے ہوئے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم بھڑوں کو پانی کے اندر ڈال کر چھوڑ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ پکوڑیوں سے بھی زیادہ جلدی پھول جاتے ہیں اب ہم اپنے دی بھڑوں کے بیٹر کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ٹبے والا چاٹ مسالہ وہ ڈال کر اور اچھے سے ہم میں نے دو کلو دائی لے لیا تھا اس کو اچھے سے پہلے پھینٹیں گے ویسے ہی ایڈ ہم نہیں کریں گے اچھے سے پھینٹ کر وہ بھی اس کے اندر مکس کر کے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ بھی میں نے بھڑے نہیں ایڈ کیے بھڑے ہم ایڈ پہ ڈال کر تھوڑا سا دائی ہم بچا لیں گے اور اس کے اوپر ہم بعد میں اور دائی ایڈ کریں گے دئی کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا اسے اچھے سے پینٹ لیں گے لاسٹ پہ ہم اس کے اوپر اپنے بھڑوں کو سیٹ کر کے اوپر تھوڑا اور دہی ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو بڑے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں ہمارے مزہدار سے دئی بڑے تیار ہیں پوری اس کی ڈیٹیل میں نے ریسپی دی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی جو چٹنیاں بنائی ہیں میں نے وہ اوپر ڈالیں اور انجوائے کریں اور گرین چٹنی جو ہم گھر میں نارمل بناتے ہیں دنیے پدینے اور سبز مرچ کی وہ تھی ساتھ اور ساتھ یہ جو میں نے آپ کو ریسپی دی ہے یہ چٹنی تھی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کراؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ